السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئیف تتفاضل الكلمات بعضها علی بعض یہ آخری پیرا ہے اس سبق کا انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک ہی کلمہ کبھی تو حسن و جمال میں عروج اور چوٹی تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی وہی کلمہ وہی مفرد لفظ عدم فصاحت کا شکار ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل کمال ربط کا اور جملے کے تناسب کا ہے سیٹنگ کا ہے اس کو کس اعتبار سے آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا کمال ہوتا ہے نہ کہ فی نفسی لفظ کا فی میں فرماتے ہیں وَحَادَ بَابٌ وَاسِعٌ چند مثالیں دی ہیں کہ دیکھئے لفظ یہاں اچھی طریقے سے سیٹ ہوا ہے تو یہ حسین ہے اور ایک جگہ یہ صحیح سیٹ نہیں ہوا ہے تو یہ یہاں غیر فسی ہے وَحَادَ بَابٌ وَاسِعٌ یہ وسیء باب ہے ایک وسیء میدان ہے فَإِنَّكَ تَجِدُ مَتَاشِئْتَ آپ جب چاہیں ایسی مثال پا سکتے ہیں کہ الرجولین دو شخص ہیں قد استعملا کلیمن بِعَعَيَانِهَا دونوں شخصوں نے بِعَائِنِ ہی ایک ہی کلمات استعمال کیے ہیں مثال کے طور پر سب نے السماء والأرض وَعَنْزَلَ وَالْمَطَر یہی کلمات استعمال کیے ہیں لیکن سُمَّتَرَا هَادَا ایک شخص کو آپ دیکھیں گے کہ قد قرع السماء کا اس نے سماء کو ٹکرا دیا ہے سماء ایک اونچا ستارہ ہے سماء کو ٹکرا دیا ہے سماء سے ٹکرا گیا ہے کا مطلب بہت اونچے معیار پر چلا گیا ہے یہ تو قرع جب پڑھیں گے جب ترجمہ کریں گے جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ فارعہ ہے دوسرے نسخے میں جو دلائل العجاز کا صحیح نسخہ ہے اس میں یہ فارعہ ہے اور وہ ہی صحیح ہے اور فارعہ کے معنی زیادہ بلند ہونا کہ اس کو دیکھیں گے کہ آپ یہ سماء ستارے سے بھی اونچا ہو گیا ہے اپنی فساحت میں وطرہ ذالکہ اور دوسرے شخص کو دیکھیں گے قد لسیقہ بالحظیر وہ پستی کی حد سے جاملہ ہے وہ تحت السرہ سے چپک گیا ہے لسیقہ میں نے لگ گیا ہے چپک گیا ہے تحت السرہ میں پہنچ گیا ہے یعنی بہت نیچے ہو گیا ہے فساحت کے معیار میں فلوکانتل کلیمہ تو اگر کلمہ ایسا ہوتا اب ایسا ہوتا کا جواب بعد میں آئے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہونا چاہیے تھا تو اگر کلمہ ایسا ہوتا کیسا ہوتا کہ اذا حسنت کہ کلمہ ایسا ہوتا کہ وہ جب بھی حسین ہے ہوگا اور کامل ہوگا اور اچھا ہوگا تو اس اعتبار سے اچھا ہوگا کہ وہ مفرد لفظ ہے من حیسو ہیا لفظ وَإِذَا اَسْتَحَقَّتِ الْمَزِيَّتَةَ یہ مزیت غلط لکھا ہوا ہے وَالشَّرَفَةَ اور وہ امتیاز اور کمال کا مستحق ہوگا تو استحقت ذالکا وہ کمال اور امتیاز کا مستحق فی نفسی ہی ہوگا اور اعلن فرادیاں منفردن ہوگا دون ائن يکون اور اس میں سبب نہیں ہوگا سبب نہیں ہوگا حالن لہا اس کا تعلق اس کلمہ کا تعلق مَعَ اَخَوَاتِهَا الْمُجَاوِرَةِ لَهَا فِي النَّظم دوسرے کلمات کے ساتھ اخوات سے مراد دوسرے کلمات کے ساتھ اس کا تعلق جو کلمات کے اس کے آسپاس ہیں المجاورہ آسپاس ہے فِي النَّظم نظمِ کلام میں یعنی جملے میں جملے میں جو دوسرے کلمات ہیں آسپاس کے اس سے اس کلمے کا تعلق اس حسن کا سبب نہ ہو کر فی نفسی ہی کلمہ اپنی ذات ہی میں حسین ہوتا فَلَوْ قَانَتِ الْقَلِمَةِ اگر کلمہ کی شان یہ ہوتی تو لَمَخْ تَلَفَا بِهَا اب اس کا جوابی آیا تو پھر حالت نہیں بدلنا چاہیے تھی ولا کانت اور پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا تو وہ کلمہ اچھا ہو ہمیشہ یا پھر ہمیشہ برا ہو لا تحسن ہمیشہ اچھا نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں گے برا ہے تو اگر فی نفسی کلمہ اچھا ہوتا تو دونوں جگہ صحیح ہونا چاہیے تا اچھا ہونا چاہیے وہی کہنا چاہ رہے ہیں اب اس کو اذا حسنت حسنت اس کا آپ پہلے کر لیجئے کہ کلمہ اگر اچھا ہو تو اس لیے اچھا ہو کہ وہ بحیثیت اپنے لفظ کے اچھا ہو رہا ہے اگر اچھا ہے تو وہ بحیثیت لفظ کے اچھا ہے اور وہ مزیت یعنی امتیاز اور شرف کا مستحق ہے تو فی نفسی اور منفردن وہ اس کا مستحق ہے اور اس کا سبب اچھے ہونے کا اس کا تعلق نہیں ہے جملے کے دوسرے کلمات سے تو یہ بات ہوتی فلو کانت کلمہ اگر کلمہ میں یہ بات ہوتی کہ فی نفسی اچھا ہے لَمَقْ تَلَفَ بِهَلْحَالِ تو پھر حالت بدلنا نہیں چاہیے تھی اور اس کو یا تو ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے تھا یا ہمیشہ اچھا نہ ہونا چاہیے تھا وَلَمْ تَرَا قَوْلًا اور آپ نہیں دیکھیں گے کوئی قول یَسْطَرِبُ عَلَى قَائِلِهِ جو خود کہنے والے کے لیے ایک معمہ بن جائے یسترِبُ کے معنی یعنی وہ مبہم ہو جائے پریشان ہو جائے یعنی مبہم ہو جائے اپنے کہنے والے کے نزدیک ہی وہ معمہ ہو حتیہ لا یدریہ اور اس کو نہ معلوم ہو کہنے والے کو خود کئی فیعبرو کہ اپنی اس کیسے ظاہر کرے اور کیسے اس کی ابتدا کرے اور کیسے امتہا کرے اور اپتدا کرنا اور اصدرہ امتہا کرنا کوئی قائل نہیں دیکھیں یعنی کوئی رائے نہیں دیکھیں گے اور رائے سے مراد یہ رائے کے کلمہ فی نفسی اچھا ہوتا ہے جس کے یہ خلاف ہیں تو اس رائے کی تردید کریں آپ کوئی رائے ایسی نہیں پائیں گے کہ جو قائل کے لئے خود ایک مبہم ہو اور معمہ ہو اور اس کو نہ معلوم ہو کہ کیسے اس رائے کی تعبیر کرے اور کیسے اس کی ابتدا کرے اور کیسے انتہا کرے کہا ایسی کوئی رائے آپ کو نہیں ملے گی معمہ کہا جیسا کہ یہ رائے معمہ ہے جس کو ابھی ہم نے رد کیا ہے کہ کلمہ فی نفسی اچھا ہوتا ہے بل اِن اردت الحق بلکہ اگر حق چاہتے ہیں فَإِنَّهُ مِن جِنس شئی صحیح بات سننا چاہتے ہیں تو یہ اس رائے کی قبیل سے ہے ایسی آرہ کی قبیل شئی سے مراد رائے تو یہ ایسی رائے کی جنس سے ہے ایسی شئی کی جنس سے ہے کہ آدمی اپنی زبان کو اس رائے سے جاری کرتا ہے مطلب اپنی زبان پر وہ رائے ظاہر کرتا ہے اور اپنی زبان پر لاتا ہے وہ اس رائے کو بولتا ہے لیکن جب وہ اپنے دل کو ٹٹولتا ہے تو اس کے دل کو پاتا ہے اس کے باطل ہونے کو سمجھ رائے اس کا دل بھی اس رائے کے باطل ہونے کو اور فاسد ہونے کو اور اس کا دل بھی مشتمل ہے اس کے خلاف دوسری رائے پر مطلب دل میں دوسری رائے وہ سمجھ رائے کہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے اور صحیح رائے یہ ہونا چاہیے تو یہ ایسی ہی رائے ہے کہ کلمہ فی نفسی حسین ہے یہ اگر کوئی رائے رکھتا ہے تو خود بھی سمجھ رائے کہ یہ رائے غلط ہے اور اس کے خلاف جو رائے ہو صحیح ہے کہ کلمہ فی نفسی اچھا نہیں ہے بلکہ تناسب کا اور جس کی کوئی صورت پائیدار نہیں ہے دل کے اندر یہ اسی رائے یعنی غیر پائیدار رائے واخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ